شو ٹائم کی جانب سے میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیا تشریف لائیں ٹیلیویجن دیکھنے والے آپ دونوں کو پہچانتے ہیں بلکہ آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں اداکاری کے میدان میں جتنی جلدی آپ دونوں نے ترقی کی اس کی مثال آپ کے ڈرامے جلدی تو نہیں تھے پھر بھی کسی 78 میں شاید آپ ٹیلیویجن پر آئیں 78 میں آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال کسی فنکار کے لیے مرے خیال بے فنکارہ کے لیے بہت لنبار ساتھ ہے فنکارہ کے لیے چھا چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات 78 میں آپ کا پہلا پلے تھا سیریز تھی ایک دہلیز آٹھ پلے آٹھ پلے آٹھ پلے آٹھ پلے آٹھ پلے آٹھ سیریل چلی آٹھ سیریل دہلیز آٹھ سیریل کہہ گیا میں وہ ایک سیریل چلی دیو کیسا لگا پلے میں کام کر کے پہلے پلے پہلا پلے بہت اچھا تھا مجھے بڑا مزا ہے اپنے آپ کو سکرین پر دیکھ کے لطف آتا ہے نہیں بلکل نہیں سکرین پر دیکھ کے لطف نہیں آئے اپنے آپ کو بلکل لیکن یہ کہ کام کرنے میں بہت مزا ہے کیونکہ میرے ساتھ خوشکسمتی سے جو اداکار تھے وہ بہت سینئر میں ان کی بہت یعنی کی رسپیکٹ بھی کرتی تھی اور بہت ادمائر کرتی تھی ایک ازمہ گلانی تھی ہاروک زمیر تھے اور نجمہ میابو سبھی بہت بہت سینئر تھے جی اور صرف ہم چار لوگ تھے یعنی کی اور کوئی کاسپ نہیں تھی تو وہ لوگ اتنی اچھی طرح سے انہوں نے مطلب ساتھ دیا کہ مجھے بہت مطفہ ہے ہما آپ کو سینئر ہیں اداکاری میں مطلب ہوں میں چھوٹی ہیں آپ تبہ سے بہت آپ تو اشتہار میں بھی آئیں چائے کے نہیں میں نہیں آئی بلکہ اچھا ہے کہ اس طرح مجھے موقع مل گیا وہ میں نہیں ہوں یہ کلیر کرنے کو بہن ہے آپ کی بہن بھی نہیں ہے ہماری کوئی جانے والی نہیں ہے دوست ہے نہیں کچھ نہیں ہے دوست بن سکتی ہیں ویسے لیکن ابھی ہے نہیں بلکہ میں کہنا چاہوں کہ اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو مجھ سے ضرور ملے آکے آپ کو پتا ادا ملک وہی چائے پینے لگائے ہما کو آپ نے بہت سے ڈراموں میں دیکھا ہوگا اچانک ہما غائب ہو گئی جو ان کے فن کی پروازت کی وہ گھرے لو کمرے میں لینڈ کر گئی آپ نے شادی کر لی اور اپنے گھر میں اتنا ہی خوش رہتی ہیں جتنا کسی ٹیلیویزن کے اچھی ڈرامے میں تو ہماری اور آپ سب کی یہی تمنا ہونا چاہیے کہ گھر میں بھی خوش رہیں اور کبھی کبھار ٹیلیویزن پہ ضرور آیا کریں کوشش کریں گے آنے شکریہ بہت بہت ضرور کروں گے سبہ آپ نے لانگ پلیس میں بھی کام کیا ہے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک ڈراما بڑا مشہورہ دکھوں کی چادر اس کے بارے میں مطلب کوئی تکٹیف ہوئی اس ڈرامے کر کے محنت کرنا بھی ایک ڈراما بہت اچھا تھا مشہور بھی ہوا بہت بہت اچھا تھا ہاں ٹیلیویز بہت اچھا تھا مشہور اس لئے ہوا کہ کمیونکیٹ کر گیا لوگوں سے انہی دنوں وہ واقع ہوئا تھا آپ معلوم ہوگا کہ وہ ایک واقعی پر بیس کرتا تو تکلیف کوئی نہیں ہوئی بہت مزا آیا میرے سار صاحب کے ساتھ اتنا مین رول میرا پہلا موقع تھا زندگی کا کہ میں نے کیا انہوں نے میری بہت ہلپ کی اور واقعی میں بہت ہلپ کی سکینہ اور سندرلہ آپ کا ایک تیسہ بڑا مقبول ہوا لوگوں میں آہ وہ بہت مقبول ہوا اچھا یہ آواز جو ہے آپ کی اس کو آپ محنت کرتی ہیں بناتی ہیں یا آپ کی نیچرل آواز ہی ایسی بیس میں ہے ہے یہ ایسی جی کیا کریں تو ہائی پیچ پہ نہیں بول سکتے ہیں بہت بہت خواہش ہے کہ میں کبھی ہائی پیچ پہ بھی بول سکوں مگر پرویز جو آپ کے شوہر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہائی پیچ پہ ان سے بات کرتی ہیں ان کے ساتھ لاملہ دوسرا ہے وہ ہاں بغیر کوشش کے پیچھائے ہو جاتی ہیں چلے آپ اتنی ڈراما میں کام کرتی ہیں یہ بتائیں کہ ڈراما لکھنے والے جو لوگ ہیں کوئی پسند ہیں آپ کو as a writer جی سب ہی جو ٹیلیویجن پہ لکھتے ہیں سب پسند ہیں آپ کو سب پسند ہیں ظاہرہ وہ ٹی وی پہ لکھتے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے تو لکھتے ہیں نمبر دو کس کا آتا ہے ان کے بعد سادہ تسن منٹو ہو گئے اس میں چوتائی ہو گئے ٹیلیویجن پہ جو ڈراما لکھتے ہیں وہ نمبر ون ہے نمبر دو سادہ تسن منٹو چلے ہما آپ کو یہ تو کیوں کہ ابھی ٹی وی میں کام کرتی ہیں اس لئے ان کو ٹی وی پہ لکھنے والے نمبر ون ہیں لیکن میں کن سے چھوڑ چکتے ہیں اس لئے مجھے منٹو سب سے زیادہ سکتے ہیں وہ سعید بھائی نہیں ہے آیا نہیں ابھی چاہاں کوئی پیغام وہ نائلہ کی کتاب لانی تھی میں خود چلی جاتی لیکن اس وقت گلی میں شوکہ اور اس کے ساتھ ہی بہتے ہیں بہت بتمیزی کرتے ہیں تو آپ نے ساجد سے کہہ دیا ہوتا آپ کے موہ سے اس قسم کی بات سن کر معلوم نہیں کیوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے شاید اس لئے کہ میں آپ کو اس سجون سے الگ کوئی چیز غیر معمولی طور پر اچھا آدمی سمجھتی ہوں آپ نے یہ کہہ دیا مہین صاحب لیکن کاش آپ عورت ہوتے اور اس معاشرے میں اسی طرح رہتے جس طرح کہ میں رہتی ہوں لیکن شاید میری قسمت ہی ایسی ہے بے شمار وحشی اور بھوکی نظروں کے حجوم میں اگر کہیں سچائی کی جھلک نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہ وہ تو اور بھوکی نظروں کے لئے اور بھوکی نظروں کے لئے تکھر